اسلام علیکم میں ہوں محمد ماز اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیٹل مازلوگ دوستو پاکستان کی کرکر ٹیم دو سو دو پہ آل آؤٹ انگلینڈ نے انگلینڈ کے بولٹس نے پاکستان کو دو سو دو پہ ہی پاویلین پہنچا دیا پاکستان کی بہت بڑی بیٹنگ ہے اس سیننگز میں تو کیونکہ امام الحق نے تو زیرو سکور کیا اس کے بعد عبداللہ شفیق نے آکے چودہ سکور کیا چوالیس بولو پہ اور بابر آزم نے لیکن بہت ہی شاندار انگز کے لیے 75 سکور کیا ہے بابر آزم نے اور بابر آزم جب آؤٹ ہوئے اس کے بعد سوڑ شکیل بھی بابر آزم کے ساتھ ہی کیل رہا تھا جس نے 63 سکور کیا اس کے بعد محمد رزوان جس کے پر سب کو امیدہ تھا کہ محمد رزوان آج چلے گا تو محمد رزوان نے بھی 10 ہی سکور کیا اور محمد نواز کے اوپر مجھے بہت تھا کہ یہ آج پرفوم کرے گا آل راؤنڈ رہا ہے لیکن محمد نواز نے بھی ایک ہی سکور کیا اگر سلمان بی چار سکور کر کے پاویلین پہنچ کے اس کے بعد فہیم اشرف ہی پاکستان کے پاس آخری آل راؤنڈر تھا اور فہیم اشرف نے 22 رنز کیے 33 بولو پہ تو یہ ایننگز پاکستان کی بہت ہی بڑی گئی ہے اس کے بعد اب سب کو ابرار احمد کا ہی سہارہ ہے اگر ابرار احمد دوبارہ وہ ہی میجیکل سپیل دے گا آج یہ سیکٹ ایننگز میں انگلینڈ کی تو بہت ہی اچھا رہے گا پاکستان کے لیے تو بس آپ صاحب دعا کریں کہ پاکستان یہ والا ٹیسٹ میٹ جیت جائے کیونکہ پاکستان کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ کے فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے انگلینڈ کے ساتھ چاروں ٹیسٹ میٹ جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو انشاءاللہ میری بھی دعایاں کہ پاکستان یہ چاروں ٹیسٹ میٹ جیتے تو اب پاکستان کو کرنا یہ ہے کہ دوستوں سے پہلے انگلینڈ کو آل آؤٹ کریں اور اگر آج ہی آل آؤٹ ہوگے پھر تو پاکستان آرام سے کل کھلیں اور آرام سے یہ ٹیسٹ میٹ جیت جائیں موسیقی موسیقی